سندھ ہائی کورٹ میں نیجی سکول میں مختلف پروگرام کے نام پر فیس وصولی کے خلاف درخواست پر سمات کے دوران عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ انتظامیہ سکول چلا رہی ہے یا کوئی پرافٹی سندھ ہائی کورٹ نے نیجی سکول میں مختلف پروگراموں کے نام پر فیس وصولی کے خلاف درخواست پر سمات کی اس دوران عدالت نے سکول انتظامیہ کو مختلف پروگراموں کے نام پر فیس وصول کرنے سے رکھتے ہوئے حکم دیا کہ ریگولیٹری اتھارٹی والدین کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ تے کرے گی سمات کے دوران عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوٹو سٹیٹ، سپورٹ اور نجانے کس کس مد میں فیس وصول کی جا رہی ہیں عدالت نے اس تفصار کیا کہ فیوشن فیس، سپورٹ اور فوٹوکافی کے نام پر الگ الگ فیس کیوں وصول کی جا رہی ہے جس پر اسکول انتظامیہ کی جانت سے موقع فتیار کیا گیا کہ سپورٹ کا الگ سے ٹیچر رکھا ہوا ہے اس کے لیے فیس وصول کرتے ہیں اس پر عدالت کی جانت سے اسکول انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ پھر سجک، میتھ اور دیگر مضامین کے ٹیچر بھی رکھے گئے ہیں ان کی بھی الگ الگ فیسے لینا شروع کر دیں سمات کے دوران عدالت کی جانت سے اسکول انتظامیہ کی سدونیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ کبھی خود بھی کچھ کریں یا سب کچھ بچوں سے لیں گے پانی کا گلاد بھی بیچیں گے کیا والدین آپ کے پاس داخلہ کروا کر پھج گئے عدالت نے اسکول انتظامیہ سے استفتار کیا کہ آپ سپریم کورٹ کے حکم کو چیلنج کر رہے ہیں ڈائریکٹر پرائیوٹ اسکول ایڈوکیشن کیا کر رہے ہیں پرائیوٹ اسکول والوں نے تو تعلیم کو کاروبار بنا دیا ہے جس پر ڈائریکٹر جنرل پرائیوٹ اسکول کی جانت سے کہا گیا کہ پیشنٹیس کے علاوہ تمام چارجز غیر قانونی ہیں عدالت نے رماس دیئے کہ ختم کرو بند کرو ایسے سکول جو چارجز غیر قانونی ہیں اور وہ کیوں لے رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ عدالت نے سماعت کے دوران ڈائریکٹر پرائیوٹ اسکول کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی احقامات کو مدنظر رکھتے ہوئے معاملہ حل کریں موسیقی